السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہیں حالات حالات جو ہیں حال کی جمع کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ زمانہ تو اخبار پڑھنے سے ملکی حالات سے آگاہی ہوتی ہے آپ خود اپنے اور جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر کے آلات سے آگاہی ہوتی ہے اکیلہ تنہا جس کے ساتھ دوسرا نہ ہو جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب رات کو چاند دیکھا وہ چمک رہا تھا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے لیکن صبح ہوئی تو چاند غائبہ ہو گیا سورج نکل آیا تو انہوں نے کہا سورج میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی شام کو غروب ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں دوبنے والا میرا رب نہیں ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور بے شک میں شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں ہوں تو پیارے بچوں کنو اللہ احد اللہ ایک ہے اور اللہ زندہ رہنے والا قائم دہنے والا قائم رکھنے والا اللہ ہر وقت چوپس کھنٹے ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمارے عقیدہ اس پر پکا ہونا چاہیے اگر یہ عقیدہ پکا ہوگا ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے اور کسی کے آگے سجدے بھی نہیں کریں گے اس کو جملے میں استعمال کریں تو میں اکیلا سکول گیا میں اکیلا ہی گھر میں رہتا ہوں اللہ اکیلا آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں فائدہ کا مطلب ہوتا ہے بھلائی پہنچانا کسی کو خیر کی طرف کسی کو خیر عطا کرنا تو سچ جو ہے ہمیشہ فائدہ دیتا ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے حکم کہتے ہیں بات کو تو جیسے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے تو یہ بھی عبادت ہے اللہ کا ہر حکم ماننا این عبادت ہے جو ہم نماز روزہ حج زکاہ دیتے ہیں یہ تو فرائض آتے ہیں لیکن زندگی میں ہر معاملے میں سچ بولنا اللہ کی ہر بات ماننا عبادت کہلاتا ہے پھر صفحہ کاغذ کے ورق کی ایک طرف کو صفحہ کہتے ہیں ورق پورا ہوتا ہے ایک طرف کو صفحہ کہتے ہیں دنیا ایک دن صفحہ حسی سے مٹ جائے گی دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے قرآن مجید میں آتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلسلہ بڑی ہولناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گھرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے اور اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہے اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہیں قیامت والے دن تین آسانیاں ہوں گی اگر تم تین کام کرو گے یعنی جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو جو تم سے قطع تعلق کرے تعلق توڑے تم اس سے ملاب کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے اندر یہ تینوں باتیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے اب ہم تنوین کی طرف آتے ہیں تنوین کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر لگا کر نون کی آواز نکالنے کو تنوین کہتے ہیں جیسے تقریباً اور احتیاطاً یہ دو لفظ ہمارے اس سبق میں بھی استعمال ہوئے ہیں لیکن اگر آخر میں چھوٹی گول ہے آرہا ہو تو ہم الف نہیں لگاتے بلکہ تے لگا کے دو لائنے لگا دیتے ہیں جیسے عادت سے عادتاً ہم نے الف لگایا اور اوپر تنوین لگا دی تو بچوں عادت کہتے ہیں وہ ایسا کام جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچوں میں ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے اور انہیں موں میں انگلیاں ڈال کے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو اپنی زندگی اگر ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کامیاب لوگ کی عادتیں اپنانی ہوں گی اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے اہت کرو کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے پھر فطرت فطرت کہتے ہیں فطرتاً فطرت جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا گیا ہے یعنی وہ معصوم ہے یہ اس کے والدین ہوتے ہیں اسے جو یہودی نصاری اور مجوسی بناتے ہیں تو پھر ہے شرع شرع کہتے ہیں شرع سے شرن بنے گا یعنی ہم آئین کے آگے الف لگا کے تنوین لگا دیں گے شرع اللہ کا مقرر کردہ قانون شرع کہلاتا ہے اصل میں ہم شرع کو مشکل سمجھتے ہیں یہ کم سے کم زادے راہ ہے جس کی راستے میں ضرورت پڑے اور زندگی ایک راستہ ہے تو شرع کو ماننے سے ہماری آسانی پیدا ہوتی ہے پھر غالب سے غالبا ہم نے الف لگایا اور دو لائنے لگا دی تو یہ غالبا بن گیا غالب کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنے والا جیتنے والا اور غالبا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی امکان ہے یعنی زیادہ تار امکان اس بات کا ہے کہ کسی کام میں ہم کہتے ہیں غالبا ایسا ہوگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے تو پیارے بچو امید ہے کہ آپ کو الفاظ کی سمجھ بھی آئی ہوگی جملوں میں استعمال کرنا بھی اور تنوین کی بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں